موسیقی اسلام علیکم میں ہوں رہان تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں دس تک سب سے پہلے ذکر دس تک کی ان سٹوریز کا جن پہ آج دیں گے دس تک لوک ڈاؤن ہوگا یا نہیں حکومت تاحال تزبزب کا شکار چین کی مثالیں مگر بیجنگ فارمولے پر عمل درامت کیوں نہیں سوچنے کا نئی کر گزرنے کا وقت ہے لیکن حکومت کو وقت کا انتظار کیوں یہ سوال آج کے پروگرام میں اٹھائیں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ لوک ڈاؤن کیا ہے اس کے فوائد کیا ہیں اور نقصانات کیا ہو سکتے ہیں یہ فوائد اور نقصانات بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے کورونا سے بچاؤں کا ایک ہی حل احتیاط کریں اور دوسروں کو بھی بچائیں ناکافی سہولیات کے ساتھ کورونا سے کیسے لڑیں گے سیلف کارنٹائن کتنا ضروری ہے کیا ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں یہ بھی آج کے پروگرام میں بتائیں گے اور پھر کورونا سے معاشی نقصانات حکومت معاشی سرگرمیوں کو کیسے جاری رکھ پائے گی عام آدمی کے لیے کونسا ریلیف پیکج بہتر ہو سکتا ہے اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات ہوں گی آج وزیراعظم پاکستان عمران خان نے میڈیا نمائنٹوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس سے نمتنے کے لیے ہمارے پاس وسائل انتہائی کم ہیں اگر چار سے پانچ فیصد مریض بھی اسپتالوں میں آتے ہیں تو ہم ان کا علاج کرنے کے قابل نہیں ہوں گے وزیراعظم نے قوم سے اپنے خطاب میں تو پیغان دیا تھا کہ اب گھبرانا نہیں ہے لیکن آج ان کی گفتگو سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ اب قوم کو گھبرانا چاہیے چار سے پانچ فیصد کیسز کو انٹینسیف کیر یا ہاسپٹال کی ضرورت پڑے گئے تو یہ بڑا سیریس پرابلم ہو سکتا ہے ہمارے لیے کیونکہ ہمارے پاس چھوڑیں آج آپ اٹلی کو دیکھ لیں ہمارے سے کوئی سو گناہ زیادہ جی ڈی پی ہوگا ان کی بائنگ پاہر ہوگی آج اٹلی کے اندر ان کے پاس ہاسپٹل سٹاف نہیں مل رہا نرسیز نہیں مل رہی ڈاکٹرز نہیں مل رہے اور سب سے امپورٹن چیز جو کہ انٹینسیف کیر میں وینٹی لیٹرز ہیں وہ نہیں مل رہے ان کو قوم کے سامنے یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں خوف یہ ہے کہ اگر ایک دم یہاں اس طرح کی سپائک آئی تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ جو لوگ جن کو انٹینسیف کیر کی ضرورت ہوگی اور وہ زیادہ تر عمر کے لوگ ہوں گے یا جن کو کوئی لنگز کے پرابلمز ہوں گے تو ان کو جو پرابلمز ہوگا یہ ہمارے لیے ایک خدشہ ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہم مسلمان ہیں ہمارا ہی مانا ہے کہ زن کی موت اللہ کے ہاتھ میں اتیاد کرو سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے اتیاد کریں اب ایک خوف کی فضائے اور خوف اس لیے بھی ہے کہ اٹلی میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد چین سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے خوف اس لیے بھی ہے کہ اب خوف کے سائے پاکستان میں منڈلا رہے ہیں اور خوف تو شاید اس لیے بھی ہے کہ کرونا وائرس ایک انگ دیکھی آگ ہے ایک ایسی آگ جسے دیکھا نہیں جا سکتا ہے وہ آگ جس کی چنگاری گزشتہ سال دسمبر میں چین کے صوبے خوبئی کے شہر وہان سے اٹھی اس چنگاری نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا اس آگ کا اندھن انسان ہے اور یہ بزید انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لیے جا رہی ہے رکنے پر کامنام نہیں لے رہی ہے اب بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اس آگ کو کیسے کابو کیا جائے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آگ کو اپنے پاس نہ آنے دیں جبکہ دوسرے مرحلے پر اس آگ سے دوسروں کو بھی بچانا ہے ماضی میں اگر دیکھی ہوئی آگ کو ذکر کیا جائے اس کا تذکرہ کر لیا جائے وہ آگ جو ظاہری آگ سے دیکھی جا سکتی تھی تو ایمازون کے جنگلات اور آسٹریلین جنگلات میں ایک آگ لگی تھی جس آگ نے لاکھوں ایکڑ رکھ میں پر پھیلے جنگلات اور کروڑوں جانوروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا یہ ایسی آگ تھی جو سب کی نظروں میں تھی جس پر کابو پانے کے لیے دنیا بھر کے ذرائع استعمال کیے گئے لیکن کئی کئی ہفتوں کی شبانہ روز محنت کے بعد ہی اس آگ پر کابو پایا گیا کرونا ایک اند دیکھی آگ ہے جس کا فی الحال ایک علاج ہے اور وہ یہ کہ خود کو اور دوسروں کو اس آگ سے جتنا ہو سکے بچایا جائے اس وقت ہمارے پاس کرونا وائرس پر کابو پانے کے لیے چین کی واحد مثال ہے ایک واحد سکسسٹوری ہے چین نے اس وائرس سے خود کو بچانے کے لیے جو واحد راستہ اختیار کیا وہ واحد راستہ لاکڈاؤن کا راستہ تھا چین کی جانب سے حبے اور وہان میں لاکڈاؤن کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا مگر چین نے اسی لاکڈاؤن کے ذریعے وائرس کو مزید پھیلنے سے روکا بعد رضا دنیا کے دیگر ممالک جیز میں ڈینمارک شامل ہے فرانس ہے آئرلینڈ ہے اٹلی ہے نیوزیلینڈ ہے پولینڈ ہے اور سپین جنہوں نے چین کے اس طریقہ ایکار کی پیروی کی اور تاریخ کے سب سے بڑے لاکڈاؤن اور سیلف کارنٹائن کا فیصلہ کیا اب بھارت کی جانب سے بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ 22 مارچ کو وہاں کرفیو لگا دیا جائے گا جبکہ اردن نے بھی ملک میں کرفیو لگا دیا ہے یہاں لاکڈاؤن کے بارے میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں سوال یہ ہے کہ لاکڈاؤن ہوتا کیا ہے اس لاکڈاؤن میں پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے ہم اس پرگرام میں کوشش کریں گے کہ ان سوالات کے جواب آپ کو دیے جائیں پہلا سوال یہی ہے کہ لاکڈاؤن ہوگا کیا کیسے ہوگا تو اس کے لیے دنیا بھر کی مثالیں سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو چین کی مثال دکھاتے ہیں جس نے سب سے پہلے لاکڈاؤن کا راستہ اپنایا چین میں آپ کو جو فوٹش دکھائی دے رہی ہے یہاں سڑکیں خالی ہیں سڑکوں پر گاڑیاں روا دوا نہیں ہیں کاروباری مراکس بند ہیں یہاں پر انٹر سٹی بس ساویسز واتل کر دی گئی ہیں لوگ آپ کو سڑکوں پر دکھائی نہیں دے رہے ہیں گروسری سٹورز اکہ دکہ کھلے ہیں ریشٹورٹز بند ہیں ٹرینز کے اندر مسافر موجود نہیں ہیں نہ تو ملک میں کوئی آ سکتا ہے نہ ملک سے باہر کوئی جا سکتا ہے اسی طرح اگر اٹلی کے لاکڈاؤن کی بسال آپ کے سامنے رکھیں تو ایک فوٹش آپ کو دکھاتے ہیں اٹلی نے لاکڈاؤن کے حوالے سے چین کی پیروی کی ایک گروسری سٹور کی فوٹش آپ کو دکھائی دے رہی ہے جہاں پر ایک لمبی کیو ہے لیکن اس لمبی کیو میں اس لمبی کیتار میں لوگ کس طرح کھڑے ہیں جس میں ایک سیفیس ڈسٹنس ہے آپ اس میں ایک مناسب فاصلہ رکھا گیا ہے جن سوشل ڈسٹنسز کی بات کی جارہی ہے اس پر مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے اٹلی کے بشندے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس فوٹش میں اب اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یقیناً یہاں پر بھی تعلیمی ادارے بند کیے گئے ہیں پبلک مقامات اسی طرح بری اور بحری اور فضائی راستوں کی بندش بھی شامل ہیں یعنی ان ممالک نے ٹرین سارویسز بند کی اگر چین کی بات کی جائے اسی طرح اٹلی کی فضائی آپریشن موطل کیے تفریحی مقامات سنتیں ہوتیلز مارکٹس بند کر دی گئی چین نے ایک بڑی آبادی کو سیلف کارنٹائن کیا اس دوران صرف کھانے پینے کی اور عدویات کی دکانیں کھلی رکھی میڈیکل سٹورز کھلے رہے اور کسی بھی فرد کو بغیر ضرورت کے گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی اور اٹلی کے مناظر پاکستان کی جانب دیکھا جائے تو یہاں تعلیمی ادارے پاکس اور تفریحی مقامات تو بند کر دیے گئے ہیں بین سوبائی رابطیں بھی موطل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے سوبائی سندھ جہاں کرونا وائرس سے متاثر مریضوں کی تعداد نے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے آج وزیراعالہ سندھ نے کراچی کے شہریوں کو تین دن تک گھروں کے اندر رہنے کی اپیل کی ہے یعنی ان کی کوشش یہ ہے کہ سندھ میں وائرس سے بچاؤں کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں لیکن آج وزیراعظم پاکستان سے بھی لوک ڈاؤن کے حوالے سے سوال کیا گیا جس پر انہوں نے پاکستان کے مسائل بتائے ساتھی یہ بھی بتایا ہے کہ ہم اس بارے میں مستقبل میں سوچیں گے وزیراعظم کے علاوہ پنجاب بھی وقت کے انتظار میں ہے وزیراعالہ پنجاب اور وزیراعظم پاکستان پاکستان میں لوک ڈاؤن سے بہت تعلق کیا کہہ رہے تھے وہ جھلک آپ کو دکھاتا ہے ایک 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 ہے ہم یہ کر بھی سکتے ہیں لیکن سٹیپ بائی سٹیپ ہم جانا چاہتے ہیں کیونکہ اگر اس سٹیج کے اوپر ہم وہ کر دے ہیں اور اگر پھر بھی بڑھتا رہا ہے تو اس کے بعد ہمارے شاپنگ مالز مارکیٹس بند کرنے کے حوالے سے ڈیلی بیسز کے اوپر جو ہماری کابنٹ میٹ کرتی ہے یہاں پر چیزیں دیکھتی ہے پھر اس حوالے سے فیصلہ کرتی ہے جیسے ہی مناسب ٹائم آ جائے گا کیونکہ اگر ڈیسائیڈ کرتی ہے تو پھر ہم کر دیں گے اب یقیناً وزیراعظم لوکڈاؤن کے حوالے سے آپ آدمی کے مسائل کی مثالے دے رہے ہیں وزیراعظم کی یہ بات بھی درست ہے بھی درست ہے کہ آپ آدمی کو لوکڈاؤن کے دوران کیسے ریلیف دی جا سکتی ہے دیگر ممالک میں یہ ریلیف کیسے دی گئی لیکن لوکڈاؤن کے حوالے سے جہاں سندھ حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے وہی وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت وقت کے انتظار میں ہیں ڈیپلی ایچو کے نمائندوں نے جب وہان کا دورہ کیا چین کے اقدامات کا جائزہ لیا بیجنگ کے انتظامات دیکھتے ہوئے انہوں نے بے ساختہ کہہ دیا کہ چین نے اپنی تیز رفتاری کے باعث کرونا وائرس پر قابو پایا فوراں گابی اقدامات کیے گئے انہوں نے چین ہی میں پوری دنیا کو پیغام دیا کہ بیماری کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں بلکہ عملی اقدامات اٹھائیں فیصلے کریں کیونکہ تیز رفتاری ہی سب کچھ ہے برپک فیصلے اور موثر اقداماتی کرونا وائرس سے بچاؤں کو ممکن مناتے ہیں یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے نقصانات کیا ہے یہ بات درست ہے کہ لوگ ڈاؤن کے بڑے پیمانے پر نقصانات ہیں لوگ ڈاؤن کے دوران انسانوں اور اشیاء کی نقلوں حمل نہ ہونے کے باعث معیشت کو بڑے پیمانے پر نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے ایسے موقع پر ضروری مدد تقنیقی معوینت فراہم کرنی چاہیے تاکہ کاروبار کو نقصان نہ ہو اور اس کا لوگوں کے سوشل اور پھر معاشی روائیوں پر منفی ارسطرات مرتب نہ ہو عالمی دارہ صحیح نے بھی لوگ ڈاؤن کی تجویز دی ہے وزیراعظم نے آج سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بھی انہی نقصانات کا حوالہ دیا وزیراعظم پاکستان کیا سمجھ رہے ہیں کیا معاشی خطرات درپیش ہو سکتے ہیں اس کی ایک جھلکتی دیکھیں موٹل لوگ ڈاؤن پر یہ ہے کہ دیکھیں وہاں تو لوگوں کو یہ حالات نہیں ہیں یہ ہمارا چھابڑی والا جو بچارہ بیچ کے جا کے گھر اس نے کھانا بچوں کو پالنا ہے وہ سب سے زیادہ رسک پہ ہے سو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں میں ابھی دیکھ رہا ہوں لیکن ہم ایک بڑے پیمانے پر یہ سارا جو نچلے طبقے کے لیے احساس پروگرامی کے اندر ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم یہ کسی طرح یہ جو سیفٹی نیٹ نچلے طبقے کے لیے وزیراعظم تو لوگ ڈاؤن کے حامی نہیں ہیں لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر لوگ ڈاؤن کا ایسا کون سا فائدہ تھا جو چین سمیت دیگر ممالک اور خود دبلیو ایچو بھی اس اقدام کا حامی ہیں لوگ ڈاؤن کے سماجی رابطوں کو کم کرنا ایک بہت بڑا فائدہ ہے یعنی ایک فرد سے دوسرے فرد میں اس وائرس کی منتقلی کا خطرہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے آج وزیراعظم پاکستان نے لوگ ڈاؤن کے حوالے سے دو آپشنز دیئے انہوں نے کہا کہ ایک طریقہ سندھ حکومت اختیار کر رہی ہے جو کہ مسائل میں اضافہ کر سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ ہم اس سے دوسرا راستہ اختیار کریں گے وزیراعظم پاکستان کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا ایک سٹریٹیجی ہے جو کہ سندھ حکومت نے کراچی میں لوگ ڈاؤن کر دیا ہے دوسری ہماری سٹریٹیجی ہے اصل میں اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے لوگ ڈاؤن کا مطلب کیا ہے لوگ ڈاؤن کیا ہونا چاہیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بھی جدر بھی لوگ جمع ہو سکتے ہیں لوگوں کو جمع نہیں ہونا چاہیے مثلا کرکٹ میچز ختم کر دیئے سکولز یونیورسٹیز سینما اور کہیں بھی جدر بھی کوئی اجتماع ہو وہ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وائرس پہلتی کیسے ہے ایک جو کراچی کے اندر انہوں نے ٹوٹل لوگ ڈاؤن کا اس وقت سوچا ہوا ہے ہم اس سے تھوڑا پیچھے ہیں چلی اگر وزیر آزم پاکستان کے اس آپشن کو مان لیتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ممالک ہیں جنہوں نے لوگ ڈاؤن کا راستہ نہیں اپنایا لوگ ڈاؤن کا راستہ اختیار نہیں کیا یعنی ساؤتھ کوریا کے اگر بات کی جائے تو چین سے مختلف طریقہ کار یہاں آزمایا گیا سیول نے پورے ملک میں لوگ ڈاؤن کی بجائے ایک جارہانہ اور انتہائی مہنگا راستہ اپنایا اسے تا جنوبی کوریا نے مریضوں کا ٹیسٹ کیا جبکہ بیرونے ملک سے آنے والے افراد کو کریڈٹ کارڈز استعمال کرنے سی سی ٹی وی فوٹرجز اور موبائل کے ذریعے ٹریک کیا گیا اور کام نے کنفرم مریضوں اور ان کے رابطوں اور جہاں جہاں وہ لوگ گئے ان کو تلاش کر کے مکمل کورنٹائن کیا اور کام نے شہریوں کو بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکل لی کی اپیل بھی کی تقریبات میں جانے سے روکا اسی طرح فیس ماس پہننے کی ہدایات دی اور صفائی کے بہتر انتظامات کرنے کی واضح ہدایات جاری کی اس طریقہ کار اور پاکستان اس طریقہ کار پر کس حد تک عمل درامت کر سکتا ہے اور اگر لوگ ڈاؤن کی بات کی جائے جو دوسرا طریقہ ہے جس کی طرف وزیراعظم پاکستان نہیں جانا چاہتے لوگ ڈاؤن اگر ہوتا ہے تو لوگ ڈاؤن اکیلا صرف مسئلے کا حل نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ دیگر امی ہیں جو اٹھانا پڑیں گے جس کو WHO ریکمینڈ کر رہا ہے وہ دیگر اقدامات کون سے ہو سکتے ہیں اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ عالمی ادارہ ساید کے مطابق کورونا وائرس سے بچاؤ کا واحد حل سیلف آئیسولیشن ہے جبکہ WHO لوٹ ڈاؤن کے چین ایک دابات ایک دابات کا مطرف ہے چین نے نہ صرف سیلف آئیسولیشن اور لوگ ڈاؤن کے فیصلوں پر سختی سے عمل درامت کیا بلکہ دیگر ممالک کو بھی یہی مشورہ دیا جنوبی کوریا نے وائرس سے متاثر افراد پر سختی کرتے ہوئے دیگر شہریوں کو اس وبا سے محفوظ رکھا لیکن پاکستان کے پاس نہ تو لوگ ڈاؤن کا آپشن ہے اور نہ ہی شہریوں کو سیلف آئیسولیشن پر قائل کیا جا سکا ہے ڈبلی ایچو کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے چار مواد پر فوکس کرتا ہے چار مراحل ہیں ڈبلی ایچو کے مطابق کوئی بھی مشتبہ شہری کو فوری طور پر دیگر آبادی سے آئیسولیٹ کیا جائے اسے الگ تھلگ رکھا جائے یعنی اس کو دیگر افراد سے لہدہ کر دیا جائے اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے اس مشتبہ فرد کا طبی موائنہ کیا جائے یعنی آئیسولیشن کے بعد ٹیسٹ کا مرحلہ انتہائی اہم ہے اگر مشتبہ فرد کی حوالے سے کورونا کی مصمت رپورٹ آجائے تو اس مریض کو طبی سہولیات دی جاتی ہیں یعنی اس کی ٹریٹمنٹ کے مرحلے کا آغاز ہو جاتا ہے پہلا آئیسولیشن ہے دوسرا ٹیسٹنگ ہے تیسرا مرحلہ ٹریٹمنٹ ہے مگر مائرین سید کو اس مرحلے کے بعد ایک اور پریشان کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ صورتحال مریض کے رابطوں کو تلاش کرنا ہے یعنی پریسنگ ہے یہ چوتھا مرحلہ ہے عموماً مریض کے قریبی افراد کو تلاش کر کے انہیں سیلف آئیسولیشن میں رکھا جاتا ہے لیکن اس فرد کے دیگر رابطوں کا جائزے لانا بھی ضروری ہوتا ہے پاکستان میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز سیس ہنگامی اقدامات کے متقاضی ہیں جہاں ہمارے معاشی حالات لوک ڈاؤن کی اجازت نہیں دیتے وہی ہمارے پاس تیپی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں اب ایک جانب وزیرعالہ سندھ ہنگامی بنیادوں پر ممکنہ اقدامات کر رہے ہیں لوگوں کو گھروں میں رہنے پر کائل کر رہے ہیں وہی دوسری جانب وزیرعالہ پنجاب تحال اپنے مسائل گنوار ہے ایک کمیٹی ہم نے بنا دی ہے کہ جو ڈاکٹرز کے جو ٹائم ٹو ٹائم اگر ان کا کوئی ایشو آتا ہے کوئی ان کو پرابلم آتا ہے ان کو حل کرنے ان کو سننے کے لیے ایک منسٹریل کمیٹی لا منسٹر کے نیچے وہ بھی ہم نے بنا دیا ہے تاکہ ان کے جو ایشوز ہوں وہ فوری طور پر وہ ہم حل کر سکیں اور انشاءاللہ ہماری تیاری دس ہزار بیٹ کی تیاری پنجاب کے اندر انشاءاللہ ہم اٹھ تالیس گھنٹے کے نوٹس کی اوپر ہم دس ہزار بیٹ کی ہمارے پاس کپیسٹی ہے اور ہم نے یہ بھی ڈی سی این کیا ہے کہ جو ڈیلی ویجز جو لوگ ہوں گے جو جن کی آرزی نوکریوں ہوتی ہیں تو ان کو بھی نہیں نکالیں گے تاکہ ان کو بھی تحفظ کریں گے ان کو بھی تنخواہ ان کی چلتی رہ گی اور ان کو بھی انشاءاللہ پیکج دیں گے وزیرالہ پنجاب تو اقدامات کے لیے بھی تیار نہیں ہے ان کے پاس سہولیات بھی نہیں ہے لیکن آج چیئرمن پی ڈی ایم میں نے ملک کے پاس موجود طبیعی آلات کے بارے میں قوم کو آگاہ کیا یاد آدو شمار یقینا انتہائی پریشان کن ہے وہ کیا کہہ رہے تھے اس کی ایک جلک آپ کو دکھاتے ہیں اس وقت ہمارے پاس بارہ میلین کے قریب ماسک جو ہیں تین جگہوں پہ اسلام آباد لاہور اور کراچی میں موجود ہیں دو ہزار گنز پرچیز کر کے مختلف انٹری پوائنٹس پہ رکھ دی گئیں مین آئٹم ہے وینٹلیٹس پورے پاکستان میں موجود تھے اور تقریباً چھے سو کے قریب وینٹلیٹس جو ہیں مختلف ٹائپس کے وہ پرائیوٹ سیکٹر میں موجود تھے جس میں بلک کے پی سن اور پنجاب میں ہیں وی آر آلسو ان کممینکیشن ویڈ دیم کہ ہم یہ جو آٹھ سو کے قریب وینٹلیٹرز ہیں ان کو اگلے چار سے چھے ہفتوں میں چھے ہزار وینٹلیٹرز بھی لے جائے جائے ناکافی تبیس اہولیہ ڈاکٹرز اور پیرامیریکل سٹاف کی کمی یقیناً محکمہ سہت کی کارکردگی پر سوال یا نشان ہے لیکن یہ وقت سوالات اٹھانے کا نہیں بلکہ عملی اقدامات کرنے اور اپنا قومی فرض ادا کرنے کا ہے ایسا سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہو ہمیں چاہیے کہ معاملات کو درست سبت ملے جائے اگر آپ کے جاننے والا کوئی فرد کرونا وائرس کا شکار ہے تو اسے خود اپنے گھر میں ہی آئیسولیشن کر لینی چاہیے ایک طالبہ جو لندن سے پاکستان آئی ہے اور انہوں نے ٹیسٹ کرایا جو کہ پوزیٹیو آیا طالبہ نے جس سمجھداری کیا وہ آپ کو بتاتے ہیں ساتھ ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا گفتکو سننے سے طالبہ کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ جو پیشنٹ ہیں جو کرونا وائرس کی پیشنٹ ہیں ان کی مدر کیا کہہ رہی ہیں سیلف کارنٹائن کسے کہتے ہیں وہ سب آپ کو سمجھائیں گی دو دن پہلے اس کی فلائٹ تھی اور وہ لندن سے لاہور آ رہی تھی لاہور کی فلائٹ آویلیبل نہیں تھی تو وہ اسلامباد لند کی رستے میں آتے ہوئے اس کو کچھ سمٹمز ہوئے جس سے اس کو لگا کہ اس کو سلائٹ سا فیور ہے اور اس کو ہیڈیک ہو رہی ہے جیسے وہ اسلامباد ائرپورٹ پہ لند کی اس نے وہی سے مجھے کال کیا اور اس نے مجھے کال کر کے کہا کہ گھر میں جو بھی اولڈ ساروینٹس ہیں ان کا پانہ بند کرتے ہیں اور کوئی بچہ گھر میں مت آئے مجھے کچھ سرٹن ہیلتھ ایشیوز لگ رہے ہیں اور وہ شی وز لائک ریلی کنسرن کہ گھر میں کوئی بھی بڑی ایج کا بندہ نہ ہو اور کوئی چھوٹا بھی نہ ہو اس کے بعد اس کو اسلامباد میں چیک کیا گیا اور اس کو بلکل کلیر کیا گیا کہ اس کے اوپر کسی قسم کے کوئی سمٹمز نہیں ہیں یا پوزیٹیو نہیں ہیں وہاں سے وہ لاہور جیسے ہی آئی ہے اور آتے ہی اس نے بتایا کہ ایم ناٹ آل دیٹ ویل تو اپنے آپ کو بھرکل سیلف آئیسولیشن میں لے کے جا رہی ہوں اور وہ کسی کو نہیں ملی اس نے خود کال کر کے چکتائے لائب میں اپنا ٹیسٹ دیا اور اگزیکلی آفٹر سکسٹین آورز اس کا ریزالٹ آیا اور سکسٹین آورز وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی جب اس کا ریزالٹ پوزیٹیو آیا تو اس نے جس لائب سے ٹیسٹ ہوا تھا اس لائب نے انفارم کر دیا اس کو ہیلتھ دپارٹمنٹ کو جیسے ہی ہیلتھ دپارٹمنٹ کو انفارم کیا گیا میرے گھر میں ایک ہنٹے کے بعد ان کی ٹیم آگئی ان کی ٹیم جب آئی اس ٹیم کو جا کے ڈائریکٹلی میں خود ملی اور میں نے ان کو کہا کہ جس طریقے سے جو بھی کہیں گے ہم کارپوریٹ کریں گے لوگوں کی سیفٹی کے لیے ان کے بینیفٹ کے لیے اور اپنے بچے کے بینیفٹ کے لیے انہوں نے کہا جی ایمبلنس آ رہی ہے ایمبلنس جیسے ہی آتی ہے ہم آپ کے بچے کو گنگا رام ہاسپٹل شیفٹ کر دیں گے ان دی مین وائل میں نے چیک کیا کہ گنگا رام ہاسپٹل جانسہ وہ ایک ویپٹ ہے ساری فسیلیٹیشن اس طرح ہے اس طرح کی جو اس کو چاہیے ہوئے گی وہ سارا جب ہم میں نے چیک کیا تو وہ مجھے پتا چلا جی گنگا رام ہاسپٹل is like fully ایک ویپٹ اب سب سے پہلے تو طالبہ نے خود بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا خود کو سیلف کارنٹائن کیا پاکستان میں جب کوئی مریض بیرون ملک سے آتا ہے اس کے ساتھ اسپطالوں میں کیا رویہ رکھا جاتا ہے اس کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی طالبہ کی والدہ بتا رہی ہے تری آورز ٹائم وہاں پہ ایمبلنس آئی جیسے ہی ایمبلنس آئی ہم نے اپنے بچے کو دیارن دین اس ایمبلنس میں پیج دیا ایمبلنس کے پیچھے کار تھی ہماری اپنے گھر کی جو تھی وہ اس کے پیچھے جا رہی تھی اور وہ گھنگا رام ہسپٹل جب گئی ہے تو وہاں پر اس کو گھنگا رام ہسپٹل کے باہر دو گھنٹے تک بٹھایا گیا اور اسے کہا گیا کہ گھنگا رام ہسپٹل میں کسی قسم کا کوئی کرونا کو لے کر ارینجمنٹ نہیں ہے دیر سے دو گھنٹے باہر ویٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی دیرز انادر ہسپٹل انڈیفینس آپ اس کو وہاں لے جائیں پی کے ایل آئے رات کے ایک ڈیر بجے اس کو پی کے لائے لے کرے ہم اور وہاں پر انہوں نے ڈیر گھنٹس کو باہر بٹھائے رکھا اور بٹھانے کے بعد انہوں نے کہا جی یہاں پر تو کسی قسم کا ہمیں نہیں لگتا کہ آپ خود ایک آویر بچی ہیں آپ ہم سے زیادہ ایڈیوکیٹڈ اس وقت تھا میں لگ رہی ہی آن کرونا تو آپ اپنا کھر جا کے خود سے دھیان کر لیں اس کا دو بچہ تین سے چار گھنٹے ایمبلنس میں سخت طبیعت خراب کے بعد گھر واپس آ گیا اگلے دن سے ہم نے اس کو کمپلیٹ آئیسولیٹ کر کر ہم نے اس کی ہر چیز کو ڈسینفیکٹ کر کر اس کا دھیان کرنا شروع کیا اس وائرس کے پازیٹیو آنے کے بعد سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ایمیون سسٹم اس کے لئے میں نے اس کے پاپر سوپ وائٹیمن سی وائٹیمن ڈی تری باقی سب چیزیں ارینج کر کے اس کو دینی شروع کی اور اس کا ہمیں پتہ چل رہا تھا وہ ریکاور کر رہی ہے ایمیون رات تک ہم پر پریشر آنا شروع ہو گیا کہ نئی جی اب ہم نے اس سارے آئیسولیشن سینٹر سائی کر لی ہیں ایک دن ہمیں لگا آج سے پوزیٹیو آ رہا تھا سب تو اب ہم نے سائی کر لیا آپ اپنے بچے کو بھیجوا دیں میں نے اس کو بھیجوا دیا ابھی ہمیں مجھے تین چار کالز آئی ہیں چوتھی کال پر میں نے اس کو دوبارہ سے بھیجوا دیا جس ہاسپٹل میں وہ فیس سیکس کا ایک ہاسپٹل ہے جہاں اس کو میں نے بھیجا وہاں پہ کل سے لے کے ابھی تک اس کو کسی قسم کی کوئی وائٹیمن نہیں دی گئی اس کو کسی قسم کی کوئی لیکویڈز ایکسٹران نہیں پلائے گئے اس کو کانسٹنٹ ایک بلانکٹ مانگ رہی ہے اس کو بلانکٹ نہیں دیا گیا کانسٹنٹ کھانا پرابر مانگ رہی ہے اس کو کوئی پرابر کھانا اس کے ایک آڈنگلی جو نارشمنٹ والا کھانا ہوتا ہے اس کو نہیں دیا گیا کل سے لے کے ابھی تک وہ سٹاف کر رہی ہے اور اس کمرے میں کانسٹنٹ بے انتہا مچھر ہیں جس کو کاٹ رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ ڈسٹرپڈ ہے اور اس کی ہیلتھ ڈیٹیریئٹ کر رہی ہے یہ تو ہو گیا ایس فائی اس کرونا وائرس واس کنسرن اور اس کی ارینجمنٹس ور کنسرن اب اسفتال میں طالبہ کو کیسے ٹریٹ کیا گیا یہ اس تمام طور سیچویشن طالبہ کی والدہ نے بتائی سوشل میڈیا پر بھی انتہائی غیر مناسب رویہ رکھا جا رہا ہے واہوں اور گھریلو ٹوٹکوں کا بازار گرم ہے جو کہ انتہائی تکلیف دے ہیں اسی صورتحال سے یہ ماں بیٹی بھی گزری ہیں اس پر ان کا کیا کہنا تھا ذرا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں سوشل میڈیا سوشل میڈیا میں جو ریومرز کانسٹنٹ آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں شیز اڈاکٹر نمبر ون شیز ناٹ اڈاکٹر وہ فیشن مارکٹنگ پڑھ رہی ہے اور وہ اتنا ویل اویر اور ویل ایڈوکیٹڈ بچہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالنا ہے اور اپنے اردگیت کے سب لوگوں کو کیسے سنبھالنا ہے اور وہ اس کے لئے اپنے آپ کو رسپانسبل فیل کرتی ہے اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو زبردستی پکڑنے کی کوشش کی گئی ہے پورٹ پہ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو زبردستی گھر سے پندرہ گھنٹے لگے نکلنے کے لئے تو لیک می تلیو داٹ ویری کلیرلی کہ رائٹ آفٹر فور آورز ٹائم جتنی دیر ایمبولنس کو آنے میں میرے گھر میں لگی اتنی سی دیر وہ بچہ گھر پہ تھا جیسے ہی ایمبولنس آئی ہے ویدن فیفٹین تو ٹوئنی منٹس ٹائم وہ بچہ گھر سے چلا گیا تھا اور سیکنڈلی میں یہ بھی بہت کلیرلی بتانا چاہتی ہوں اپنی مرضی سے ہسپٹل گئی ہے اور ایسے ہسپٹل میں گئی ہے جہاں پہ اس کا کچھ لک آفٹر نہیں ہے خدا کے لئے یہ سب بات کرنے کا صرف اتنا سا مقصد تھا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو خود لک آفٹر کریں ہماری گورنمنٹ بالکل بھی کوئپ نہیں ہے اس وقت اس ڈیزاسٹر کے لئے آپ لوگ اپنا اور اپنی فیملیز کا خود خیال رکھیں کیونکہ یہ چیز آج میرا بچہ ہے کل کسی کا بھی ہو سکتا ہے یہ چیز بہت تیزی سے سپریڈ اراؤنڈ کرے گی اور ہمیں اپنی اور اپنی فیملیز کا صرف اور صرف خود سے دیہان رکھنا ہے کیونکہ میں نے کبھی بھی پاکستان میں سسٹم کو اتنا پاور لیس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جو میں نے اب دیکھا ہے اور سوشل میڈیا جس طرح کی وہ ریومر سپریڈ اراؤنڈ کر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اسی وجہ سے آ رہا ہے اب یہ ان ماں بیٹی کی روداد ہے جو استعمال تر دیکھت سے گزر رہی ہیں انہیں کیا مشکلات ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں ساتھ ساتھ جاؤں حکومت پاکستان اپنی ریسپونسیبیلیٹی ادا کر رہی ہے حکومت اپنے حصے کا کام کر رہی ہے لیکن ہمارا بھی اخلاقی فرض یہ ہے کہ ہم وائرس سے بچاؤ کے لیے اپنا کردار ادا کریں سوشل ریسپونسیبیلیٹی کا مظاہرہ کریں تاکہ نہ صرف اپنے آپ کو بچایا جا سکے بلکہ دیگر لوگوں کو بھی محفوظ رکھا جا سکے اور وہ چار مراحل جو بڑے ہاں میں وحو بتا رہی ہے یقیناً سیلف آئیسولیشن بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد تیسٹینگ، ٹریٹمنٹ اور پٹ پریسنگ کا کام شروع ہوتا ہے بار گیف یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ناکڈاؤن کو لے کر جو معاشی چیلنجز کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے ان معاشی چیلنجز پر بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ موسیقی ویلکم بیک کورونا وائرس کے باعث جہاں ملک بھر میں لوکڈاؤن کے حوالے سے خدشات کا اعلان کیا جا رہا ہے وہیں آج وزیراعظم نے منگل کے روز تعمیراتی سنت کو خصوصی مرات دینے کا اعلان کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد لوگوں کو نوکریوں کے مواقع فرام کرنا ہے ہمارے پاس اس طرح کی سہولیات نہیں ہیں لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو کرونا سے بچانا چاہیں اور وہ بھوک اور افلاس سے مر جائیں آج وزیراعظم کے حمراہ سیویر صحافیوں سے ملکات کے موقع پر مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے پیشن ازائر ٹیکسز میں کمی اور کئی سبسیڈیز میں اضافہ کیا جائے گا ترقیاتی منصوبوں میں تیزی سے کام کریں گے تاکہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ طبیعی آلات پوری طور پر عالمی سطح پر حاصل کریں طبیعی آلات میں وینٹی لیٹرز اور دیگر آلات شامل ہیں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے تیہ کیا ہے کہ کرونا اخراجات خسارے میں شامل نہیں کیا جائیں گے اضافی سپورٹ کی ضرورت ہوئی سلسلے میں وہ ہمارے ڈیفیسٹ کی طرف کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے ایک چیز دوسری ان کے ساتھ بات چیز چل رہی ہے کہ کیسے یہ جو ہم پیکج دینے جا رہے ہیں جس میں مرات ہوں گی ہمارے اپنے انڈسٹری کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے جو پہلے پلان نہیں تھی لیکن اس وجہ سے اس وائرس کی وجہ سے تو انہوں نے بھی اگری کیا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ دیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر خدا رخواستہ ہمیں مزید فائنیشل سپورٹ کی ضرورت ہوئی تو ہم ان کے پاس جا سکتے ہیں اضافی سپورٹ لینے کے لیے وزیراعظم پاکستان عام آدمی کو ریلیف پیکج دینا چاہتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ وہ معاشرے کے کمزور طبقے کو ریلیف دیں لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کرونا وائرس حکومت کا معاشی پیکج عام آدمی کے لیے کتنا موثر ہوگا لوگ ڈاؤن کی صورت میں ملک کو کیا معاشی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں کیا پاکستان ممکنہ معاشی کی تیار ہے ان تمام تر سوالات کا جواب جانیں گے اس وقت ماہر اقتصادی امور آپ صرف بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ بیگ سب آپ کے وقت کے لئے کن معاشی خطرات کے پیشنیزر وزیراعظم پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ڈاؤن کی متحمل نہیں ہو سکتے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ کرونا وائرس ہے یہ آپ کو معلوم ہے ڈیسیمبر اینڈ سے اس کا معلوم ہوا اور جینوری کے مہنے سے آن ورڈ یہ چائنہ سے اس کا اپی سینٹر تھا وہاں سے یہ بات شوری ہوئی اور پھر اس کے بعد کوریا اور دوسرے کروز شپس کے ترور جپان اور دوسرے ممارک میں اور آج خاص طور پر آج کل ویسٹرن یورپ میں اس کا اپی سینٹر بنا ہوا ہے اور اٹلی سب سے زیادہ بوری تقلی سے تاثر ہے اس کے بعد سپین فرانس انگلینڈ سارے ملک اس سے امپیکٹڈ ہے اچھا اب یہ بات یہ ہے کہ توام ممالک نے اپنے طور پر جو چین نے اس کا بڑا ایک کامیاب اتنی بڑی پاپولیشن کا سائز تھا انہوں نے کپلیٹ اس کا لاکڈون کیا اور جو وہاں شہر جہاں سے وہ شروع ہوا تھا اور ایک اور شہر انہوں کو بلکل لاکڈون کیا پبلک ٹرانسپورٹ کو بند کیا ایمرجنٹ بیسز پہ انہوں نے چھ دنوں میں ہاسپیٹل بنایا اور بہت ساری انہوں نے سٹیپس دیئے اور اس سے دیکھنے وہ اس وقت کرونا وار کے اگینسٹ کرونا وائرس کے اگینسٹ اپنی وار جو ہیں وہ جیت چکے ہیں وہاں پہ نئے کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ نہیں ہو رہے اور کیایو مارٹیلیٹی ریٹ پہ ان کا شاید ایک دو ہے بلکل کنٹرول ہو گیا ہے اسی طرح جو کوریا نے بھی اسی طرح کنٹرول کیا لاؤگڈون کیا پھر انہوں نے بہت ساری وہاں پہ سکریننگ کا پروسس کو بہت چائنہ کے نسبت بڑھایا اور انہوں نے بھی اس کو بہت اچھے طریقے سے کنٹین کیا اب پاکستان میں یہ ہے کہ ہماری معیشت جو ہے بہت ساری آپ دیکھتے ہیں میں پرائیم نیسٹر کس بات سے کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر پاپلیشن کا جو سائز ہے پاورٹی کے جو لیولز ہیں اور اس کے اندر بہت سارے ڈیلی ویجز پر لوگ کام کرتے ہیں اگر کمپلیٹ لاؤگڈون ہوگا تو اس کے معاشی اثرات ہوں گے اور اوریڈی ہماری جو ایکانومی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے سٹرگل کر رہی ہے آپ کو ریوائیب کرنے کے لیے لیکن بہرحال یہ کیونکہ یہ پینڈیمک ہے جس کی ورلڈ ہلتھ اوگنزیشن نے گیانہ مارچ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا وائرس دو دھاری تلوار ہے ہمارے لیے ایک وائرس کا مقابلہ کرنا ہے کرونا وائرس سے جنگ لڑنی ہے دوسری طرف اپنی معیشت سے جنگ لڑنی ہے تو یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ چین نے اگر اس پر کابو پایا ہے تو لوگ ڈاؤن کر کے پایا ہے جنہیں دیگر ممالک کی مثال آپ دے رہے ہیں لوگ ڈاؤن اگر ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے تو وہ کونسے ایکنومک میجرز ہیں جو ہمیں لینے پڑیں گے اگر ہمارے ڈیلی ویجرز ہیں غریب طبقہ ہے اس کو سیفٹی نیٹ مہیا کرنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے پڑیں گے آسف ایک صاحب جی آپ کا سوال بڑا ریلیمنٹ ہے کیونکہ نیچرلی اگر اس میں ایکسپنینشل گروت ہوتی ہے پاکستان میں تو اس کے لاؤگڈون کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی وہ یہ ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں سوشل ڈسٹینسنگ جو یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کا فیزیکل کانٹیکٹ آپ اس میں نہ ہو سب سے بڑی اس کی احتیاط یہی ہے اور یہی ہمیں کرنے کی ہماری مجبوری ہوگی تو اگر لاؤگڈون کرنا ہماری مجبوری ہوگی تو اس کے اندر تو وہ ہمیں کرنا پڑے گا لیکن اس کے بہت بڑے اس کے جو ہے نا ایکنومک کاؤسٹ ہے کیونکہ اس وقت جو ملک ہے نا جو ہمارے ملک آپ نے دیکھا ہے ساری دنیا خاص طور پر ہمارا ملک بھی ایک انسیٹینٹی کے فیز سے گزر رہا ہے اور انسیٹینٹی کے ایسی چیز ہے جو آپ اس کو پرائس نہیں کر سکتے اور اس میں کوئی آپ اپنے انویسمنٹ ڈسیئنس اس میں ملک کے کوئی انیشیئیٹیوز یا کوئی پالیسیز نہیں اس سے ہٹ کے نہیں بنا سکتے تو اس وقت جو ہے ہمارے ملک کے اندر ہمارے پاس ریسورسز اوریڈی بہت کام ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا 67% جو ہے ہماری پچھلے 6 ماہ میں جو ہوئی تھی ایک عظیر میک صاحب وہ بلکل ٹھیک ہے کہ ہماری معیشت اس وقت جس بدحالی کا شکار ہے زموحالی کا شکار ہے وہ سب کے سامنے ہیں لیکن اس وقت آکٹ آف بوکس میئر کرنے کی ضرورت ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پینڈیمک ہے اگر لوکڈاؤن کی طرف جانا پڑتا ہے وزیراعظم پاکستان بھی کہہ رہے ہیں ضرورت پڑی تو لوکڈاؤن ہو سکتا ہے لیکن اگر ہوتا ہے تو ہمیں وہ کونسے محجرز ہیں ابھی وہ کونسے اقدامات ہیں جو اٹھانا پڑیں گے فیل فور اقدامات ہوں گے تب ہی ہم بچ پائیں گے دیکھیں اب اس پہ فیل فور جو اقدام ہے باہو کے دوسرے ڈیویلپ کنٹریز ہیں انہوں نے بہت سارے ایسے سٹیپس لیے ہیں جہاں پہ اپنے سسٹم کے اندر لیکویڈی کو انہوں نے اس پہ انجیکٹ کیا ہے مثلاً وہاں کے جو سینٹرل بینکس ہیں ان کے کوارڈینیٹڈ موو ہوئی ہے امریکہ کے اندر بھی یورپ کے اندر بھی یورپین سینٹرل بینکس سب نے اپنی جو ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ کم کیا ہے اچھا اس کے بعد انہوں نے یہ تمام جو امریکہ کے اندر سوچ رہے ہیں ائرلین ایڈسٹری وہاں پہ آپ یورپ کے ساتھ سب امام فلائٹیں بند ہو گئی ہیں تو ان کو ائرلین ایڈسٹری جو ہے اس کو بھی وہ ایک سپیشن ان کے لیے بیرار پیکیج بھو کریں گے ہمارے ملک کے اندر بھی ہمارے موجودہ جو سٹیٹ بینک کا جو پوائنٹس سیون فائی پرسنٹ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ میں کمی آئی ہے وہ بالکل ناکافی ہے کیونکہ ہمارے ملک کے اندر اگر آپ اس پہ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں موشی ایکٹیوٹیز میں پہلے ہی بہت کمی آ چکی ہے آپ نے دیکھا ہے اس وقت شادی گھر سارے بانتا ہیں یہاں پہ کلپز بانتا ہیں جیمز بانتا ہیں پارکس ایون بان کر دی ہیں اور اس کے اندر بہت سارے سندھ گارمر نے پارشل اس میں لوگ ڈاؤن کر بھی دیا ہے سندھ گارمر نے اور اس طرح کی جو ایکٹیوٹی میں کمی ہوئی ہے ہمارے ملک کے اندر 55% ہمارا جو جی ڈی پی ہے نا وہ سرویس انڈسٹی ہے جس میں یہ تمام چیزیں ریڈیٹڈ ہوتی ہیں تو اس میں ہمارے ملک کے اندر ریونیو کلیکشن میں اگر مزید کمی آئی اور جو آئل کی قیمتیں گری ہیں اور جو آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں ان میں ہماری 60% ایسی ایکسپیکٹی پاکستانی جیسے وزیراعظم پاکستان اٹلی کے ساتھ آئی ایم ایف ہے ان سے لون رائٹ آف کے لیے بھی ہم کے لیے بھی ہم کوئی ریکویسٹ کر سکتے ہیں ایسے میں کیا ممکنہ اقدامات ہو سکتے ہیں انٹرنیشنل ایجنسی سے ہم کیا کر سکتے ہیں بینل اقوامی دنیا ہمیں کیسے ہیلپ کر سکتی ہے ہاں یہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں جس طرح یہ ورلڈ بینک ہے وہ 50 بلین ڈالرز کا وہ انہوں نے ایک ایمرجن طور پر انہوں نے ایک فنڈ بنایا ہے تاکہ جو کنٹریز ہمارے جیسے ملک ہیں ڈیویلپنگ کنٹریز اگر ان کو فنانشلی کچھ ان کو سپورٹ کرنے میں ان کو فنڈز مہیا کیا جائیں گے لیکن یہ اسی طرح ابھی جس طرح خباروں میں اندیا ہے اس کے فائنل پوزیشن بھی معلوم نہیں ہیں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی ورلڈ بینک اور ایشن ڈیویلمنٹ بینک وہ بھی پاکستان کو تقریباً چھ سات سو ملینڈ ڈالر کے ایک ورینڈ یہ کرونا وائرس کے حوالے سے وہ اکنامک پیکج کی آفر کرنے کی ان کو امید لگتی ہے لیکن پرائیم منسٹر نے اپنے جو ایک انٹرویو ہے کسی باہر کے چینل کو دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو انڈر ڈیویلپ کنٹریز یا ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں ان کے اوپر جو لون کا برڈن ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ اس کو رائٹ آف کریں میرا خیال میں یہ جو ادارے ہیں ملٹی لیٹرل انسٹیوشنز یہ لونز کو رائٹ آف تو نہیں کریں گے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی قسطوں میں ان کے مارک اپ پر اندر وہ کوئی تھوڑا سا کچھ وقت کریے اگر ان کو خدا نہ خاصتہ سیچویشن زیادہ بری ہوتی ہے تو موریٹیریم دینے کی وہ شاید سوچ سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکر آصف بیگ ہمارے ساتھ موجود تھے گفتگو آپ نے سنی حکومت کو جہاں معاشی خطرات لاحق ہیں اور لوگ ڈاؤن کے راستے میں بھی ایک بہت بڑا چیلنج معاشی خطرات ہیں وہیں عوام پر ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ عوام ذمہ داری کا مظاہرہ کریں خود کو آئیسولیٹ کریں الگ تھلگ رکھیں پرحجوم جگہ پر مت جائیں ایک دوسرے سے مسافہ نہ کریں بغل گیر نہ ہوں اور جو احتیاطی تدابیر وی ایچو اور حکومت پاکستان کی جانب سے جاری کی گئی ہیں وضع کی گئی ہیں ان پر منوان عمل کیا جائے ساتھی ساتھ میڈیا جس رسپونسبلیٹی کا مظاہرہ کر رہا ہے صحفتی اداروں کی جانب سے نشریاتی اداروں کی جانب سے جس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جارہا ہے ریپورٹنگ کے حوالے سے بھی اس کو کانٹینیو رکھنا ہوگا جاری رکھنا ہوگا تاکہ عام آدمی تک اس کے سمرات پہنچ سکے اور عام آدمی کو محفوظ بنایا جا سکے بارکیف یہ تو تھا آج کا دستک آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اپنا رکھئے کا خیال اللہ حافظ